اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز آج ہم نے جس تحریر کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے اس تحریر کا عنوان ہے ہماری غلامی کا ذمہ دار کون اور اس تحریر کو لکھا ہے انسار ابباسی نے معروف صحافی انسار ابباسی نے اپنے کالم ہماری غلامی کا ذمہ دار کون میں لکھا ہے کہ پاکستان نہ عمران خان یا ان سے پہلے کی حکومتوں کے دور میں آزاد تھا اور نہ ہی آج آزاد ہے دراصل ہماری خراب معیشت نے ہمیں بیرونی قوتوں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا غلام بنا کر رکھ دیا ہے بظاہر میں نے معیشت کو کیوں اپنی غلامی کا ذمہ دار ٹھہرایا اس پر بعد میں بات کروں گا جو کچھ پیٹ اپ اور آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ اسی غلامی کا شاکسانہ ہے ہم اپنی کمزور معیشت کے ہاتھوں بیرونی قوتوں کے چنگل میں اس قدر پھس چکے ہیں کہ وہ جس وقت چاہیں ہماری سانسیں روک لیں آئی ایم ایف کے ساتھ موجودہ باتچیت کچھ ایسی ہی صورتحال کو ظاہر کرتی ہے کسی بھی معیشت دان سے استفسار کر لیں کسی بھی سیاسی رہنما کے معاشی مہارین سے پوچھ لیں سب یہی کہیں گے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام حاصل نہ ہوا تو پاکستان دیوالیا ہو جائے گا انہوں نے مزید لکھا کہ آج کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بنیادی نکات پر اتفاق رائے ہو چکا اور اب آنے والے جنوں میں وہ معاہدہ ہو جائے گا جو پاکستان کے معاشی استحقام اور ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے لیکن کیا آئی ایم ایف پروگرام ملنے کے بعد ہمارا معاشی مستقبل محفوظ ہو جائے گا ہم معاشی طور پر خود مقتار ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں بھی ہمیں بار بار ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہم ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ بیس سے زیادہ بار آئی ایم ایف کے پاس گئے اور ہر بار اس وعدے کے ساتھ کہ ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کریں گے اپنے معاشی نظام کی خامیوں کو دور کریں گے لیکن جو خرابیاں آج سے دو تین دہائیاں قبل ہماری معیشت کو تباہ کر رہی تھی وہی خرابیاں آج بھی موجود ہیں مسئلہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک امریکہ یورپ اور دوسری بیرونی طاقتوں کا نہیں مسئلہ ہمارے اندر ہے اصل خرابی ہم میں ہے ہم ٹیکس نہیں دیتے بدقسمتی سے دنیا کے ان ممالک میں شامل ہیں جہاں عوستان سب سے کم تعداد میں ٹیکس دیتے ہیں لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں اور یہاں تک کے عربوں کا مال ہے لیکن وہ ایک ڈھیلا ٹیکس نہیں دیتے ٹیکس جمع کرنے والے ادارے ایف بی آر کرپ ترین اداروں میں شامل ہیں جس کے اہل کا ٹیکس جمع کرنے کے بجائے ٹیکس چوروں سے لاکھوں کروڑوں کی رشوت لے کر اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں جبکہ قومی خزانے میں کوڑیاں جمع کرا کے بڑے بڑے ٹیکس چوروں کو یقین دلاتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا انسار اباسی مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہاں بڑی تعداد میں امیر طب کا ٹیکس نہیں دیتا حکومت کا بھی یہ حال ہے کہ کروڑوں عربوں کی جائدات کی خرید و فروخت میں مارکٹ ریٹ کے بجائے انتہائی کم ڈی سی ریٹ کی بنیاد پر ٹیکس لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سرکاری سرپرستی میں ایک طرف ہر سال کھربوں کا ٹیکس چوری ہوتا ہے اور دوسری طرف امیر طب کا اسی نظام کے ذریعے اپنے عربوں کھربوں کے کالے دھن کو وائٹ کر لیتا ہے کئی ایک انتہائی باثر طبقوں کو تو قانونی طور پر ٹیکس انکم سے چھوٹ دی گئی ہے جبکہ ایسے بڑے کاروباری طبقات بھی ہیں جنہیں ان کے کاروبار کے لیے عربوں کھربوں کی سبسیڈی دی جاتی ہے یعنی وجوات کی بنا پر ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں اور سارا نظام ادھار پر چل رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان روز بروز دلدل میں دھستا جا رہا ہے لیکن اپنے صدر وزیر آزم پارلیمنٹیرین ججو اسکری اور سیویل سرویس کے عالی عوضہ داروں کی زندگی کو دیکھیں سرکاری خزانے سے جس طرح ان کے رہن سہن پروٹوکول اور دوسری مراد پر خرچ ہوتا ہے اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی امیر ملک ہے اگر پاکستان کو موجودہ غلامی اور اس کے نتیجے میں ممکنہ نقصانات سے بچانا ہے تو اس ملک کے شرافیہ کی مراد شوشہ پروٹوکول محل نمہ سرکاری گھر فری گھریلو ملازمین فری ڈرائیور فری پیٹرول فری کک اور نہ جانے کیا کیا کچھ یہ سب کچھ بدل نہ ہوگا آیاشی کرنی ہے تو اپنے پیسوں سے کریں بڑے گھروں میں رہنے کا شوق ہے تو اسے اپنے پیسے سے پورا کریں سرکاری خزانے پر یہ سب آیاشیاں بند کرنی پڑیں گی انہوں نے کہا کہ کبھی موقع ملے تو ذرا دیکھیں کہ برطانیہ کا وزیر آزم اور وزرہ کہاں اور کتنے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں وہاں کے وزیر آزم وزرہ آرمی چیف سرکاری افسران ججوں کی مراد کا اپنے ہاں کے ان عوضے داروں سے موازنہ کریں تو شرمندگی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا اس ملک کی شرافیہ اپنے توڑ طریقے بدلے اور سادگی اپنائے شوشہ سے پرہیس کرے اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر پاکستان کی معاشی غلامی خدا نہ خواستہ پاکستان کی تباہی کا بھی سبب بند سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ